اسلام علیکم ادام نمشکار دوستو میں پھر سے لائیو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کچھ ٹیکنیکل پرولمز کی وجہ سے میں لائیو کنٹینیو نہیں کر سکا اس سے پہلے والا میں چاہتا تھا ایک ایسے نیتا سے آپ لوگوں کی ملاقات کر رہا ہوں حالانکہ سب لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا اب تک جو پردھان منتری نیدر لینڈ کے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا آج ایک پوری دنیا میں ان جیسے نیتاوں کی تعریف ہو رہی ہے ان کے جیسے نیتاوں کی تعریف ہونی بھی چاہیے جو کام انہوں نے کیا ہے یہ ایک واقعی میں بڑے ہی سراہنیے کام ہے یہ ہے نیدر لینڈ کے پردھان منتری مسٹر مارک آج ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جو بڑا ہی وائرل ہو رہا ہے نڈی ٹی بھی اسے لے کر نیوز چینل کے ہر وہ چینل جو اچھی چھوی اور اچھی پترکاریتہ کرتی ہے وہ سب جگہ اس ویڈیو کو دکھایا گیا ہے آپ لوگ بھی دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس طریقے کی لیڈرشپ ہونی چاہیے اس طریقے کی باتیں ہونی چاہیے اس طریقے سے نیتاؤں کے چھوی ہونی چاہیے کیا ہمارے دیش میں ایسے نیتا ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں سے لوگوں کو انسپائر کر سکے لوگوں کو راستہ دکھا سکے لوگوں کو لیڈ کر سکے لیڈر اسی کا نام کہلاتا ہے لیڈر اسی کو کہتے ہیں تو میں ملاتا ہوں تھوڑے دیر میں آپ کو مسٹر مارک سے مسٹر مارک جو ہے نیتر لینڈ کے پرائم منسٹر ہے اور ان سے ان کے ایک چھوٹی سی ویڈیو دس بیس سکنڈ کا ایک ویڈیو ہے کس پرکار سے وہ پوری دنیا کے اندر میں ہلچل مچا دیتی ہے کس پرکار سے لوگوں کے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے لیے ایک انسپائرشن کے وجہ بن جاتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو کیا ہے یہ ہے مسٹر مارک جن کے ہاتھ میں کافی ہے جن کے ہاتھ میں کافی ہے اور ہاتھوں میں کتابیں ہیں یہ سنسد بھون سے اپنے جا رہے تھے اپنے پرلی امنٹ سے جا رہے تھے تو یہ آگے بڑھتے ہیں سیکیروٹی گیٹ کی طرف بڑھتے ہیں آگے یہ ہے سیکیروٹی گیٹ اور جیسے سیکیروٹی گیٹ پہ پہنچتے ہیں ان کے ہاتھ سے کافی چھوٹ جاتی ہے گر جاتا ہے یہ دیکھئے ہاتھوں سے وہ کافی ڈبا اٹھاتے ہیں اور دیکھئے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں کے صفائی کرمی کے ہاتھوں سے لے کر خود سے موب انہوں نے صفائی کرنے شروع کر دی دیکھئے امبیرس بھی اپنے آپ کو تھوڑا بہت فیل کر رہے ہیں یا نہیں آئی ڈونڈ نو لیکن یہ دیکھئے یہاں کے کرمچاری لوگ کتے خوش ہو گئے تھے اور یہ اپنے ہاتھوں سے یہ صفائی کر رہے ہیں مسٹر مارک پرائم منسٹر آف نیدرلینڈ ڈچ پرائم منسٹر دیکھو اپنے ہاتھوں سے وہ صفائی کر رہے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہے ہیں یہ پرائم منسٹر نیدرلینڈ کے یہ لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں یہ دنیا کو ایک سبق سکھا رہے ہیں دیکھئے وہ وہاں کے جو کرمچاری ہیں جو صفائی کرمچاری ہیں وہ کس پرکار سے ان سے بات کر پا رہے ہیں لوگ بھی وہاں بھیڑے نیرک اکھٹھا ہو رہے ہیں اور وہ صفائی کر رہے ہیں کس پرکار سے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے پورے دنیا کے لیے کہ ایک پرائیم منسٹر جو ہے دیکھیں پھر سے دیکھیں یہ پرائیم منسٹر ہیں پرائیم منسٹر سیکیورٹی گیٹ سے جیسے نکلتے ہیں ان کے ہاتھ سے کپ کا کافی کا کپ چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے وہ اٹھاتے ہیں خود سے اور کسی کو رنگداری نہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں انہوں نے خود جھاڑو اٹھایا اور آپ دیکھیں کس پرکار سے یہ صفائی کرنے لگے خود سے اور وہ بھی کیبل دکھاوا نہیں کہ وہ ہاتھ میں لیے نوبر وہ صفائی کر رہے ہیں نہیں یہ نیدر لینڈ کے پرائیم منسٹر ہیں مسٹر مارک نام ہے دچ پرائیم منسٹر ہیں دیکھیں اس کے بعد سے یہ کس پرکار سے ہاتھوں سے ایک کپڑا اٹھاتے ہیں اور جو سیکیورٹی گیٹ کے اسٹیل وال جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو گندگی لگے رہے تھے اس کو ساپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ یہ ہوتی ہے بات راستہ دکھانے کی یہ ہوتی ہے بات لوگوں کو لیڈ کرنے کی اور سچائی اور اچھائی دکھا کر ایک سماج کے اندر میں ایک ایسی پوزیٹیویٹی کو پرواہ کرنا فلو کرانا کہ ہندوستان کیا پوری دنیا کے لوگ اگر اس طرح کے نیتہ کرنے لگ جائیں مجھے تو آس تک یاد نہیں ہندوستان کے کوئی نیتہ نے اس پرکار کا کوئی کام کیا ہو سوائی اس کے کہ گالی گلوج آپس میں ہندو مسلمان بلکہ الٹا سیدھا ریپ کے کیس کو لے کر مزاگ کرنا بنانا ریپ کروانے کے لیے لوگوں کو پروتصاہیت کرنا یوگی عدی طرح نے اس پرکار سے کہا تھا کہ قبر سے نکال کے بلدکار کرو تو یہ اس طریقے کے جتنے بھی نیتہ ہیں ایسے نیتاؤں سے سبق سیکھنا چاہیے اور شرم آنی چاہیے اچلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو ہندوستان کے اندر میں آگ لگانے کی بات کرتے ہیں ہندو مسلمان کرتے ہیں ایسے نیتاؤں سے سیکھنا چاہیے یہ ایک پردھان منتری ہے ان کے ہاتھ سے کپ چھوٹ جاتا ہے کافی کا گندگی ہو جاتی ہے خود سے صفائی کرتے ہیں کوئی بھی طرح کی شرمندگی نہیں اپنے ہاتھوں آگے پیچھے گھومنے والے جو چمچے ہوتے ہیں جو ان کے گھرگے ہوتے ہیں وہ صفائی کرنے لگ جائیں گے لیکن خود پردھان منتری یا چیف منشٹر یا ایم پی ایملے کی میں بات چھوڑ دیجئے پرائیم منشٹر تو پھر بھی ہمارا دیش کے بہت بیزی رہتے ہیں چوبیس گھنٹہ کام کرتے ہیں میں ایم پی ایملے کی بات کر رہا ہوں ایم پی ایملے تک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں کو کر سکے اور دنیا کے سامنے ایک اگزامپل سیٹ کرے تو آج یہ ویڈیو دیکھیں مجھے بڑی خوش ہوئی دوستو یقین مانی ایک نیتہ ایسا ہونا چاہیے ایک لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو شان سے اپنے کام کو بھی کرتا ہو اور اسی شان سے لوگوں کے جتنے بھی وہاں پہ آپ دیکھو سویپر ہیں تین چار عورتیں کھڑی ہیں جو بیچاری وہ اسی کام کے لیے لگی ہوئی ہیں لیکن وہ کس پرکار سے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ ان کو تج بھی کر پاتے ہیں مطلب بہت بڑی بات ہے چلو مجھے پتا ہے کہ اس ویڈیو کو کچھ رزگلے آئیں گے اور وہ یہ بھی بولیں گے کہ ہندوستان میں اور نیدلینڈ میں بہت فرق ہے منٹالیٹی میں فرق نہیں ہوتا ہے دوست آبادی میں ہو سکتا ہے پیسے کے معاملے میں ہو سکتا ہے ریسورس کے معاملے میں ہو سکتا ہے لیکن منٹالیٹی کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے کوئی انسان اگر آپ اچھی سوچ رہے ہیں اپنے پریوار کے لیے ہر لوگ اپنے پریوار کے لیے اچھا سوچتا ہے تو ہمیں بھی اپنے پریوار کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ میں سڑک پہ اتر کے بدتمیزی کروں چھڑکانی کروں گنڈا گردی کروں اس طرح کی باتیں ہونے چاہیے تو میں سلیوٹ کرتا ہوں ایسے پرائیم منسٹر کو ہندوستان کے نیتاؤں کو ان سے سبق لینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ پارلیامینٹ میں کسی بھی پرکار کے کروائی کو شروع کرنے سے پہلے یہ والے ویڈیو کو ضرور چلانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ دیکھو this is the example of a good governance and a good prime minister or any leader میں prime minister ساپ کو نہیں بولنا ہوں پچھلے ستر سال سے ہمارے prime minister نے کیا کیا ہمارے پردھان منتریوں نے کیا کیا I really don't care about them but ابھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں آگے کے جنریشن کیا کر سکتا ہے آگے کے آنے والے جس نیتا کو ہم نے چونیں گے 2019 collection آنے والا ہے وہ کیسے ہوں گے یہ بڑی مائنے رکھتا ہے ٹھیک ہے آررائٹ تو چلی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہ ویڈیو آپ جادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائیے نیتاؤں کو اپنے ضرور دکھائیے گا آپ کو facebook پہ مل جائے گا ویڈیو اور google پہ مل جائے گا ڈی ٹی وی کے نیش چینل پہ مل جائے گا یہ original ویڈیو جو میں نے ابھی دکھایا ہے تو آپ وہاں پہ ساف ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے خوب سرکولیٹ کیجئے کہ نیتا ایسے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اب ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی سیل والے اس کو یہ کر دیں کہ دیکھو ہمارے دیش کے نیتا گھومنے گئے تھے تو وہاں کے پردان منطری بھی جھاڑو لگانے لگ گئے تو ان آئی ٹی سیل والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہ لوگ بڑے جھوٹے آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو میں اس سے پہلے بھی live آیا تھا اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے کہ بہت سارے جھوٹے نام کے آئی ڈی بنائے جارہے ہیں ہندو اور مسلمان کے نام پر اور اس سے بڑے گندی گندی دلوائی جارہی ہیں جس سے کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوں گی پولرائزیشن ہوگا اور ایک خاص پارٹی کو یا نیتا کو الٹے سیدھے بیانبازی دے کر وہ ووٹ لے جائیں گے راجستان میں معاملہ سننے کو آیا ہے کہ وہاں پہ بورڈنگ لگنے شروع ہو گئی کہ چلو آئی ایدھیا دیکھو آپ الیکشن ختم جیسے چار سال بید گیا پانچوہ سال میں گھوز گیا اس سے پہلے بھی جو بی جے پی کرتی آئی ہے ایدھیا کے نام پر شاسن اور لوگوں کو بے کوب بنانا چندہ کھانا وہ پھر راجستان میں شروع ہو گیا ہے نیشنل میڈیا اس کو نہیں اٹھا رہی ہے لیکن یہ اندر خاتے کا معاملہ ہے لوگ وہاں پہ ہورڈنگ بورڈنگ لگانے لگے ہیں کہیں نہ کہیں پولرائزیشن کا کام شروع ہو گیا ہے تو لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا امنداری سے کام کرنا ہوگا اور ایسے نتاؤں کو چنیئے جو دنیا کے لئے سبق بنے آج یہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے ان کا ویڈیو پوری دنیا کے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں بڑے بڑے نتہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم سب لوگوں کو بھی سلیوٹ تو بنتا ہی ہے کہ اتنا اچھا اگزامپل انہوں نے سیٹھ کیا یہ نہیں دیکھا کہ کون صفائی کرے گا کون کیا کرے گا خود سے جھاڑو اٹھایا خود سے نوب اٹھایا صفائی کرنے لگ گیا آپ سب لوگوں کا شکریہ بہت بہت دھنیباد آپ کا اپنا خیال لکھئے سب لوگ جہیند